جس نے طالبان کو پیدا کیا جس نے آئی ایس آئی کو آتنگ کی فیکٹری بنایا جس نے ممبئی ڈلی کو ہیروشیما بنانے کی دھمکی دی اس کی موت پر پاکستان میں بحث ان کی موت کے بعد بھی ان کو اتنیے تنقیق کا نشانہ بنایا جائے گا کہ وہ اس حوالے سے ماضی میں رہتے تھے اور ماضی سے نکرنے کے لیے تیار نہیں تھے آتنگ کا برین ہیمریج نمشکار سپیشل رپورٹ میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں پرتیق تربیری عام طور پر مرنے والے کے لیے اچھی اچھی باتیں کہنے کا رواز ہے لیکن کچھ لوگ موت کے بعد بھی آلوچنا سے نہیں بچ پاتے آلوچناوں نے پاکستان کی بدنام کھوفی ایجنسی آئی ایس آئی کے پور پرمک لیفٹنین جنرل حامد گل کا پیچھا موت کے بعد تک نہیں چھوڑا پاکستان افغانستان سے لے کر بھارت تک میں گل کو ایسے شخص کے طور پر یاد کیا جا رہا ہے جس نے پاکستان کو نفرت کے اندھے کوئے میں دھکیل دیا اور پڑوسی دیشوں کو آتنگ کی بھٹی میں رویوار کو حامد گل کی موت برین ہامرس سے ہو گئی یہ کہنے والوں کی کبھی نہیں ہے کہ ان کی موت سے آتنگ کا بھی ہو گیا ہے برین ہامرس کیسی دوستی انڈیا کے ساتھ کوئی دوستی نہیں انڈیا کے ساتھ کبھی نہ تھی نہ ہوگی جب تک کہ کشمیر آزاد نہیں ہوتا لائن اف کنٹرول کی بجائے وہ ورکنگ وارنری کو پک کیا جو امن کی آشا انڈیا کے ساتھ دوستیاں چراغ جلا کے نمات کانے کر کے واغہ وارڈر سے آ رہے ہیں دوستی 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 کدھر گئے ہو دوستی کے طرح نے حامید گل پاکستان کی طاقتور خوبیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے پورو پرمک کی موت برین ہیمریٹ سے ہو گئی کسی بھی شخص کا دہانت دکھ کی بات ہے ایسے موقع پر مردیں والے کی آتما کو شانتی ملنے کی پرارتھنا کی جاتی ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ خود پاکستان میں حامید گل کی موت پر آتما کی شانتی کی پرارتھنا کے ساتھ بہت سے لوگ اس کی چم کر علوچنا بھی کر رہے گی ان کی موت کے بعد بھی ان کو اتنیے تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا کہ وہ اس حوالے سے ماضی میں رہتے تھے اور ماضی سے نکرنے کے لیے تیار نہیں تھے پاکستان میں یہ حال ہے تو افغانستان میں تو اور بھی عجیب حالات ہیں افغانی ویبسائٹ پشوک افغان نیوز کے مطابق وہاں کے پکتی کا پرانت میں حامید گل کے نیدھن پر ستھانیہ لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر وقائدہ جشت منائے حامید گل کی موت پر افغانستان میں جشت کیوں منائے گیا یہ سمجھنے کے لیے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں افغانستان کے انترک منترالے کے پروکتہ کا ٹویٹ اپنے ٹویٹ میں سادق صدقی لکھتے ہیں جنرل حامید گل آئیے سائی کی پورا پرمک اور تالیوان کے پتامت کی موت ہو وہی ہے جس نے تالیوان کو بیدہ کیا اور جو اپنے انتر دن تک تالیوان کے آتنگ کے پیچھے کا اصلی چہرہ تھا اور اب کراچی میں کام کرنے والے ایک پترکار کی بھی ٹویٹر پر پرتکلیاں دیکھ لیجی پترکار تلت اسلم نے ٹویٹ کیا یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ حامید گل کو وہی بتایا جا رہا ہے جو وہ سچ میں تھا لوگتنطر کا دشمن کاتلوں کا دھرب پتا ہمارے ملک اور افغانستان کو پرباد کرنے والا ایک موت پر اتنی تک ہی پرتکلیاں بے وجہ نہیں خود پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ حامید گل وہ شخص تھا جس نے ان کے ملک پڑوسی ملک افغانستان کو پرباد کر دیا اور بھارت کے لیے تھا حامید گل آتنگ کے آقا سے کم نہیں تھا حامید گل ہی وہ شخص تھا جس نے جنرل زیاوال حق کے ساتھ مل کر آتنگ کو پاکستان کی رڑنیتی میں بدل دی ہزاروں گھاؤ سے بھارت کو موت دینے کی رڑنیتی حامید گل کی ہی ازاد تھی اسی نے آی ایس آئی کو آتنگ کی فیکٹری بنا دیا لشکر جیسے آتنگ کی گھٹ کو پال پوسکر آتنگ کا دانو بنا دیا ممبئی میں ہزاروں لوگوں کا خون چاہے کساب اور اس کے ساتھیوں نے بہایا کساب کو چاہے لشکر کے مکھیا حافظ سہید نے بھیجا تھا لیکن ان سب کے پیچھے سیکڑوں بے گناہوں کے خون بہانے کے پیچھے جس سے شخص کا برین تھا وہ حامید گل ہی تھا لہٰذا حامید گل کے ندھن پر آپ بھارت میں فرتکریہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں ورشت پترکار شیکھر گرتا نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کسی مرد ویقتی کے بارے میں اس طرح سے بولنے کے لیے مافی چاہتا ہو لیکن حامید گل تم نرک میں جاؤ دکھت ہے کہ تمہاری نفرت زندہ رہے گی حکمتیار سے لے کر ٹالیبان اور لشکت بہت سنتولے کھولی سوچ اور گہری سمجھ والے پترکار شیکھر گرتا نے حامید گل کے بارے میں ایسا کیوں کہا یہ حامید گل کے نام والے پیٹر ایکاؤنٹ سے ساف ہو سکتا ہے حالانکہ یہ پوشتی نہیں ہو پائی ہے کہ یہ حامید گل کا آدھیکارک پیٹر ایکاؤنٹ ہے لیکن اس میں اس نے دھمکی دی ہے بھارت نے اگر اپنے طور طریقے نہیں بدلے تو ہم ممبئی اور دلی کو آج کا ہیروشمہ اور ناگا ساکھی بنانے سے نہیں ہچکیں گے ساوڑھان رہو بے شک کسی کا بھی ندھن دکھ کی بات ہے لیکن کوئی بھی شخص اپنی موت کے بعد اپنی کام سے ہی مشہور یا بددام ہوتا ہے اور سچ یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ حصوں کچھ خلقوں کو چھوڑ دیں تو سمجھ چید دنیا میں حامید گل کو اس کے ندھن کے بعد بھی آتنگ کا آقا ہی بتائے جا رہا ہے اور ہو بھی کیوں نہیں حامید گل نے نہ صرف تالیبان سے لے کر لشکر تیوہ جیسے معصوموں کے خون کے پیاس آتنگ کی گھٹوں کو پیدا کیا بلکہ قدم قدم پر ان کا سمرتن کیا ان کا کھل کر بچاؤ بھی کیا لشکر تیوہ کے تو پیچھے پڑھے ہوں کہ مجھے لشکر تیوہ لے گئے لشکر تیوہ تو کشمیری آرگنائزیشن ہے اور وہ پانچ سات سے اندر بدوقت پڑھے ہوں بچاروں کہ کوئی بگتوا نہیں ہے ان کے اوپر کوئی ایویڈنس نہیں ہے جب انڈیا کے پاس ہم بھیجتے ہیں تو وہ کسی کسان سکرت میں اس کے اوٹھا کے بھیج دیتے ہیں دراصل آئی ایس آئی کے پرمک کے پت سے ہٹنے کے بعد حامید گل مرتے دم تک آتنگ کیوں کا گائیڈ بنا رہا افغانستان میں تالیبان پاکستان میں لشکر اور کشمیری آتنگ کیوں کے روپ میں حامید گل نے آتنگ کے جن رکت ویزوں کو پیدا کیا وہ حامید گل کے نیتن کے بعد بھی کب تک ماسوموں کا خون بہا دے رہیں گے یہ کوئی نہیں جانتا میلے ریپورٹ آئی بی این سیویڈ دراصل حامید گل کی پہچان کٹر اسلامی ویچاروں والے فوجی کی تھی جس کی سوچ نے پاکستان کی سینہ کو بھی گیر پیشور بنانے میں کسر نہیں چھوڑی پاکستان میں کچھ لوگ حامید گل کو پاکستان کی رڑنیتک نیتیوں کا پتامہ بھی کہتے تھے آتنگ سے جڑے بڑے بیواد میں جب بھی پاکستان کا نام آتا تھا لوگ ترک خوجنے کے لیے حامید گل کی طرف بڑی امیدوں سے دیکھتے تھے گل کی دلیلیں پاکستان میں خوب سرہ ہی جاتی تھیں لیکن یہ دلیلیں ایسی عجیب و گریب ہیں کہ انہیں جان کر آپ کو بھی ان پر ترس آنے لگے گا بھارت سے بے انتہان نفرت کی آگ میں جلنے والا پاکستان اب خود آتنگ کی آگ میں جل رہا ہے جس شخص کو آج پاکستان کی اس بربادی کا ذمہ دار بتایا جا رہا ہے یہ بھی عجیب ہے کہ اس کی موت کے دن ہی آتما گھاتی آتنگ کی حملے میں ایک منتری کی موت ہو بھی رویبار کو اسلام آباد سے سو کلومیٹر دور ہٹوک میں ہوئے آتما گھاتی دھماکے میں پاکستان کی پنجاب کے گریمنتری شوزا خانزادہ سمیت بارہ لوگ مارے گئے شوزا خانزادہ بھی ایک وقت پاکستانی فوج میں کرنل رہے تھے ان کی نگرانی میں آتنگ کیوں کے خلاف آپریشن چل رہے تھے وہ اس آتنگ کے مخربی روزی تھے جو حامد کل اور جنرل جیاو الحق کی نفرت کی نیتی کے وجہ سے پیدا ہوا دعا پڑھ کے نکل رہا تھا ادھر براندے سے نیچے اتر گیا نا اتر کے پھر میرے خل میں تین چار قدم ہی آگے گیا تھا براندے سے دماغ ہوئے میرے کو کوئی سمجھ نہیں ہے کدھر سے ہوا کیسا ہوا جہاں حامد کل جائسو نے پڑوسیوں کو آتنگ کی آگ میں چھوکا لیکن بھسما سرک کی طرح آتنگ پاکستان کا کال بھی بن گیا آج پاکستان میں آئے دن آتما گھاتی حملے ہو رہے ہیں مسجدوں اور سکولوں تک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن سنکپن کی حد دیکھی 78 سال کمر ہو جانے کے باوجود بھی حامید گل کی نفرت نہیں تھمی وہ بھارت کے خلاف آگ اگلتا رہا بھارت کے خلاف حامید گل کو کتنی نفرت تھی یہ چھپی بات نہیں ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ حامید گل کی نفرت ایک سنکپن کے اسطر تک جا پہنچی تھی حامید گل پاکستان میں ہونے والی ہر بری بات کے لیے بھارت کو ذمہ دار مانتا تھا بھارت کے خلاف محول بنانے کے لیے عجیب و غریب دلیل دیتا تھا مثلاً 26-11 حملے کے پیچھے ذمہ دار کون تھا یہ اوپن سیکریٹ ساجش حافظ سعید نے رچی زکیور رحمان لکھوی کمانڈر تھا کساب اور اس کے نو ساتھیوں کو پاکستان میں ٹریننگ ملی لیکن حامید گل کی دلیل سنی جو کہتا تھا کہ کساب جیسے پاکستانی لڑکوں نے زندگی میں کبھی پانچ سیتارہ ہوتل نہیں دیکھا تو وہ پانچ سیتارہ ہوتل پر حملہ کیا کریں گے حافظ کا کہنا تھا کہ 26-11 کی ساجش امریکہ میں رچی گئے 26-11 ہی نہیں امریکہ میں ہوئے 9-11 کے حملے کے بارے میں بھی حامید گل ایسی ہی عجیب و غریب تھیوری پیش کرتا ہے آئی ایسی کے اس پور پرمکہ کہنا تھا کہ 9-11 کی ساجش بھی پاکستان کو بددام کرنے کے لیے یہودیوں نے رچی تھی پاکستانی چینلوں کی ٹی وی بحث میں اس نے کئی بار کھل کر کہا کہ 9-11 دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے 9-11 تو ایک crime تھا اگر سب سے بڑا اول تو جھوٹ تھا ابھی تک وہ ثبوت اسامہ بن لادن کے خلاف خود امریکہ میں سوال اٹھ رہے ہیں FBI کی ویب سائٹ پہ جائیں 9-11 کی ساجش الکایدہ کے سرگنا اسامہ بن لادن نے رچی تھی امریکی جانچ میں سامنے آئے ثبوتوں کے بعد ابھی سچ پر پوری دنیا یقین کرتی ہے لیکن حمید گل یقین نہیں کرتا یہی نہیں جب امریکہ نے پاکستان کی ابتاباد میں اسامہ بن لادن کو ڈھوٹ کر مار دیا تب بھی آئی ایس آئی کا یہ پور پرمکہ بے شرمی کے ساتھ امریکہ پر آروپ لگا تا رہا حمید گل نے کہا تھا پاکستان کو بدنام کرنے کی ساجش تھا آپریشن ابتاباد ہمید گل نا صرف ہر چیز میں پاکستان کے خلاف ساجش دیکھتا تھا بلکہ وہ لوگتندر کی سوچ کے بھی بلکہ خلاف تھا آتنگ کے جس مہاوی سپورٹ کے مہانے پر ہے وہاں سے اس کا لوٹنا ناممکن دیکھتا ہے جس نے تالیبان کو پیدا کیا جس نے آئی ایس آئی کو آتنگ کی پیکٹری بنایا جس نے ممبئی دلی کو ہیروشیما بنانے کی ہم کی دی اس کی موت پر پاکستان میں بحث ان کی موت کے بعد بھی ان کو اتلیے تنقیب کا نشانہ بنایا جائے گا کہ وہ اس حوالے سے ماضی میں رہتے تھے اور ماضی سے نکرنے کے لیے تیار نہیں تھے آتنگ کا بلین ہیمریج آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ریپورٹ اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستان کی بدنام خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کے پور پرمک حامد گل کی موت کے بعد بھی کیسے ان کی چوترفہ آلوچنا ہو رہی ہے کٹر اسلامی ویچاروں اور بھارت کے پرتی نفرت کی وجہ سے حامد گل آتنگ کا رہنیتکار بن گیا تھا آئی ایس آئی کی ایک خونکھار خوفی ایجنسی میں بدل دینے میں سب سے بڑی بھوم کا اگر کسی کی تھی تو حامد گل کی تھی تالیبان سیلے کا لشکر تک کو حامد گل نے کیسے پالا پوسا دیکھتے ہیں اس ریپورٹ پہ 18 اکٹوبر 2007 کراچی میں پاکستان کی پورو پردھان منتری بینجیر بھٹو کا کافلہ آتنگ کی حملے کا نشانہ بنا اس دھماکے میں 149 لوگ مارے گئے نشانہ بینجیر بھٹو ہی تھی جن کی دو مہینے بعد ایک جن سبھا میں حتیہ کر دی گئی کراچی حملے کے بعد بینجیر بھٹو نے تطکالین سینر شاسک جنرل پرویز مشرف کو چٹھی لکھ کر جن چار لوگوں پر حملے کی ساجش کا شک جتایا ان میں سب سے پرموکھ نام تھا جنرل ہامد گل جنرل ہامد گل کا آتنگ سے یہ رشتہ چھپا نہیں تھا لہٰذا بینجیر بھٹو کی آروپ پر کسی کو تاجب نہیں ہوا 2008 میں پاکستان کے راسترپتی نے امریکی پتری کا نیوز بیک کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ حامد گل آتنگ کا صرف سمرتھک ہی نہیں ہے بلکہ حامد گل آتنگ کا راجنیتک بیچارک ہے پاکستان کی بدنام خوفی آئیجنسی آئی ایس آئی کے اتنے ہی بدنام پورو پرموکھ حامد گل کے آتنگ سے رشتے کے بارے میں امریکہ بھی انجان نہیں تھا حامد گل نے کھل کر اپنا رشتہ اس ماہ تمیر اے نو نام کے سنگٹن سے سویکار کیا تھا امریکہ نے اس سنگٹن پر پرتیون لگا رکھا تھا لہٰذا امریکہ نے سنیوکت راستر میں حامد گل سمیت چار آئی ایس آئی افسروں کو آتنگ کی گھوشش کرنے کا پرستاؤ بھی دیا تھا لیکن چین کے اعتراض کے بعد یہ پرستاؤ گر گیا تھا اس کے بعد حامد گل کے حوصلے اور بھی بلند ہو گئے تھے وہ کھل کر آتنگ سے جڑے سنگٹنوں کی وقالت کرتا تھا آپ نے آئی جی آئی کیوں بنائی تھی وہ بھی تو ایک پارٹی تھی نا آئی جی آئی تو گروپ کیا تھا اس وقت ایک بلوک کرنے کے لیے ایک فورن ایجنڈے کو میں نہیں الیکشن لڑوں گا کیونکہ قرآن کا حکم نہیں ہے اس کے اوپر آپ کو ہی مجھے بتا دے جتنے میں مولویر رول سے بحث ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ جو لوگ الیکشن لڑتے قرآن کی خلاف ورز ہی کرتے ہیں دراصل حامد گل کا ادھے ہی تالیبان کے ساتھ ہوا تھا اسے تالیبان کا گوڈ فادر کہا جاتا ہے حامد گل 1987 سے 1989 کے بیچ آئی ایس آئی کا پرموک رہا اس دوران حامد گل نے افغانستان میں سوویت پراباو ختم کرنے کے لیے تالیبان کو کھڑا کیا اس موہیم میں امریکی خوفی ایجنسی CIA نے بھی پاکستانی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کا بھرپور سمرتن کیا سوویت سنگ کے جانے کے بعد امریکہ نے افغانستان سے موہ موڑ لیا اس کا فائدہ اٹھا کر حامد گل نے تالیبان کو خونخار جہادی سنگٹن میں بدل دیا آئی ایس آئی پرموک کے طور پر حامد گل ایک طرف افغانستان میں تالیبان کو مجبوط کر رہا تھا تو دوسری طرف بھارت کے پنجاب اور کشمیر میں آتنگ بھڑکا رہا تھا کہتے ہیں 1988 میں جب بے نظیر بھٹو پاکستان کی پردھان منتری بن گئی تھی تب انہوں نے پنجاب میں خالستانی آتنگیوں کو آئی ایس آئی سمرتن کا مددہ اٹھایا اس پر حامد گل نے بھٹو سے کہا کہ خالستانی آتنگ کی پاکستانی سینہ کے اس ڈیویزن کی طرح ہے جس پر کرداتاؤں کا پیسہ خرش نہیں ہوتا ہے جنرل جیہا اولحق کے ساتھ مل کر حامد گل نے بھارت کو آتنگ کے ذریعے توڑنے کی رن نیتی بنائی تھی 1965 کی جنگ میں گل ایک ٹینک سکوارڈن کا کمانڈر تھا لیکن 1972 میں جنرل جیہا اولحق کے نتیوت میں حامد گل بٹالین کمانڈر بنایا گیا جیسے جیسے جنرل جیہا سینہ میں اپنی خاص جگہ بناتے گئے حامد گل کو بھی اہمیت ملنے لگی 1987 میں جنرل جیہا نے ہی گل کو آئی ایس آئی کا پرمک بنایا تھا